ہلو اینڈ ویلکم ڈو جوابز اڈا آج بڑے دنوں کے بعد میں آپ کے سامنے آیا ہوں حالات ہی کچھ ایسے تھے کچھ صحت وڑی ڈاؤن چل رہی تھی تو اس لیے میں چاہے پیڈ والے بچے ہوں چاہے میرے فری والے بچے ہوں میں آپ کے لیے کچھ لا نہیں پایا I'm very sorry for that میں پھر سے کہوں گا کہ دیوار کیا گری میرے کچھ مکان کی دیوار کیا گری میرے کچھ مکان کی لوگوں نے میرے سہن سے رستے بنا لیے دیوار کیا گری میرے کچھ مکان کی لوگوں نے میرے سہن سے رستے بنا لیے میں بیمار کیا ہوا تھوڑا سرہ ڈاؤن کیا ہوا تو اب میں پھر سے نئی انرجی کے ساتھ آ گیا ہوں چاہے پیڈ والے بچے ہوں میرا جی ایس کا کوئی بیچ جو چل رہا تھا ساب انسپیکٹر کا ایسسٹنٹ ریجسٹرار کا ایکاؤنٹ ایسسٹنٹ کا فائننس ساب انسپیکٹر کا ایس ایس سی کا بینکنگ کا بھی چلنے والا ہے تو اس میں میڈیکل ایسسٹنٹ کا ہو یا سب کا ہو سارے لیکچر آئیں گے بٹ آج میں آپ کے سامنے ایک اگزمپل رکھنا چاہتا ہوں آپ بچوں کو ایک نئی مثال دینا چاہتا ہوں دنیا کا سب سے بڑا فیلئر اور پھر اس کے بعد کامیابی میں بات کرنا چاہتا ہوں ایک ایسے انسان کی جو اٹھارہ سو نو میں جس کا برت ہوا گور سے سننا اٹھارہ سو نو میں اس انسان کا اٹھارہ سو نو میں اس شخص کا برت ہوتا ہے اور اٹھارہ سو اٹھارہ میں نو سال کے ہوتے ہیں اپنی مدر کی ڈیٹھ ہو جاتی ہے اٹھارہ سو اکتیس میں اپنی جاب سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں اٹھارہ سو باتیس میں سٹیٹ لیجسلیٹیو کا الیکشن ہوتا ہے ہار جاتے ہیں اٹھارہ سو تیتیس میں ایک بڑا بزنس کا جھٹکا لگتا ہے جس سے ان کا بزنس ختم ہو جاتا ہے روڑ پہ آ جاتے ہیں اٹھارہ سو پینتیس میں ان کے فیانسے کی یعنی کے وائف کی ڈیٹھ ہو جاتی ہے اٹھارہ سو چھتیس میں اتنا زیادہ نروس بریکڈاؤن ہوتے ہیں کہ خودکشی تک ہی نوبت آ جاتی ہے اٹھارہ سو تیتیس میں پھر سے ہار جاتے ہیں اٹھارہ سو ترتالیس میں ایک بڑی ڈیفیٹ ہوتی ہے اتنی زیادہ ڈیفیٹ کہ اگر کوئی ہمارے جیسا ہوتا تو زندگی سے مخ مور لیتا اٹھارہ سو ترتالیس میں بھی ڈیفیٹ ہوتی ہے ایٹین فورٹی ایٹ میں پھر ان کی ہار ہوتی ہے ایٹین فورٹی فورٹی میں یو ایس کے سینٹ کے الیکشن ہار جاتے ہیں اور ایٹین فورٹی سکس میں وائس پریزیڈنٹ کا الیکشن ہار جاتے ہیں ایٹین فورٹی فورٹی میں پھر سے ڈیفیٹ ہوتا یو این کا یو ایس سینٹ کا الیکشن پھر سے ہار جاتا یعنی کہ دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ تیرہ بار مسلسل ہارنے کے بعد کیا تیرہ بار مسلسل ہارنے کے بعد چفتی بار میں یہ بندہ الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے اور بن جاتا ہے پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ سٹیٹس کیا بن جاتے ہیں یہ یہ بن جاتے ہیں پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ سٹیٹس میں کسی عام انسان کی بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا ابراہیم لنکن کی میں بات کر رہا اس شخصیت کی جو اپنی زندگی میں تیرہ میجر ڈیفیڈس ہونے کے بعد چوتھی بار جب کھڑے ہوتے ہیں ایسا کھڑا ہوتے ہیں کہ پوری دنیا ان کی اگزمپل دیتی ہے آج تک کتابوں میں ان کا نام سنہی الفاظوں میں لکھا جاتا ہے کہ جیت ہو تو ابراہیم لنکن جیسی ہو پرسسٹنس ہو تو ابراہیم لنکن جیسا ہو جذبہ ہو تو ابراہیم لنکن جیسا ہو تیرہ بار ہارنے کے بعد چوتھی بار ایسا باؤنس بیک کرتے ہیں ایسا باؤنس بیک کرتے ہیں کہ دنیا کو ہرا کے رکھ دیتے ہیں دنیا ان کا لوہا ماننے پہ قائل ہو جاتی ہے تو میں بھی کافی افسیٹ چل رہا تھا تو میں نے ابراہیم لنکن کی جب ان کی بائیو گرافی میں پڑ رہا تھا میں بیمار تھا پھر بھی میں نے ابراہیم لنکن کی پوری کتاب پر ڈالی اور اس کتاب میں میں نے پڑا آخر دنیا کا سب سے بڑا فیلئر ایک سب سے بڑی کامیابی میں کیسے کنورٹ ہوتا ہے تو مجھے آپ بچوں کی بڑی حوصلہ افضائی کی ضرورت تھی تو مجھے تو کسی نے حوصلہ افضائی دی نہیں بس سیدھا فون کر کے یہ پوچھ دیرے لیکچر کا ہی نہیں آرہا لیکچر کا ہی نہیں آرہا بیٹا یہ ہوتی ہے کامیابی ایک بار کسی نے کہا کہ بڑی مچھلی سمندر میں چھوٹی مچھلی کو کب تک کھاتی رہے گی تو جواب ملا کہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو اس وقت تک کھاتی رہے گی جب تک چھوٹی مچھلی اپنے آپ کو اس کابل نہ کر دے کہ وہ بڑی مچھلی کے موں میں نہ آ سکے یعنی کہ مسلسل ہارنے والا انسان کب کامیاب ہوگا جب وہ اپنے رات دن کو ایسے حالات میں نہ کنورٹ کر دے کہ اس کو رات رات نہ دکھے دن دن نہ دکھے گرمی گرمی نہ دکھے سردی سردی نہ دکھے میرا تو ایک ہی ماننا ہے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تب سے لے کے آج دن تک میں ایک ہی بات کو مانتا ہوں دو باتیں ایک تو دنیا کا کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کے اندر ٹیلنٹ نہ ہو نیچر نے ہر انسان کے اندر یونیکنیس رکھی ہے کوئی پڑھنے میں اچھا ہے کوئی پڑھانے میں اچھا ہے کوئی تہرنے میں اچھا کوئی گانے میں اچھا کوئی کسی چیز میں اچھا ہر انسان کے اندر ایک والٹی ہے اور دوسری بات میں یہ کہتا ہوں وہ ہنر ہنر نہیں ہوتا جس میں تمہیں کوئی دوسرا بندہ ٹکر دے دے ایسا ہنر ہونا چاہیے کہ زمانے والے سوچتے رہ جائیں کہ اس بندے نے یہ چیزیں سیکھی کہاں سے ہیں جو بھی بچے میرے ساتھ میری یوٹیوب کی فیملی جھوڑی ہے جن کو میں پچھلے کافی دنوں سے کچھ سورس نہیں دے پایا میں پھر سے سوری بولوں گا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے ایک فائدے مند ایک آرامد انسان ثابت نہ ہو سکا میں پوری کوشش کروں گا کہ میں اپنے آپ کو ایک فائدے مند انسان ثابت کروں تب ہی ابراہیم لنکن کی اگزامپل دی ہے جو بچے جو بچے پنچائیت ایکاؤنٹ ایسسٹنٹ میں نہ ہو پائے جو بچے جے کے بینک میں نہ ہو پائے ان کے لیے نیچر نے نیا نیا دیا ہے کیا بولتے اس کو نیا موقع دیا ہے کہ آپ بچے جاب زڈہ کے ساتھ مل کے جے کے پی ایسسٹنٹ ریجسٹرار کا جو ہے جلدی ایکزام کوالیفائی کریں اور میں کہنا چاہتا ہوں جو ہماری پرانی ایپ تھی وہاں ہم نے بہت سارے بچے اور فن جو بچہ فی نہیں پہ کر سکتا تھا اس کو ایڈ کیا بر جب ہم نئی ایپ میں ریجسٹر ہوئے تو اس میں ہمارے لیے یہ مجبوری بن گئی کہ کوئی بھی بچہ فی کے بینہ انٹر نہیں ہو سکتا تھا تو اس کے لیے ہم منیموم چارجز کچھ ہماری ٹیم نے جو ان ایپ کے ڈیولپمنٹ والوں سے بات گئی فورٹی ٹو فیفٹی یا اس کے بیچ کچھ جو جی ایسٹی چارجز اور اس کے علاوہ نیٹ سرویس چارجز اور اس کے علاوہ ان کے سرور کے چارجز کو ملا کے کسی کورس کی فی ذرا زیادہ تھی کسی کورس کی فی ذرا کم تھی تو اس کے بیچ آکے بچوں کو انٹر کروا دیا تو بہت سارے بچے انٹر ہو گئے کچھ بچے ہمارے آف لائن کے نہیں ہو پائے وہ ہمارے نمبر پہ کال کریں اور نئی ایپ میں ریجسٹر ہو جائیں اور جب تک لاکڈون ہے تب تک پڑھتے رہیں ہمارا فائدہ لیتے رہیں اگر کہیں ہم سے کچھ خطا ہوئی ہے گلتی ہوئی ہے تو ہمیں بتائیں نہیں یہاں پہ ایسا نہیں ایسا کرنا چاہیے تھا کیونکہ اگر میں بات کروں ٹیچنگ کی تو میں تو کئی سالوں سے پڑھا رہا ہوں مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہاں پہ کئی گنجائش رہے گی کہنے کی یہ بات ایسے پڑھائی جائے یہ بات ایسے بٹ رہی بات ایڈمیسٹریٹر کی تو بیٹا میں ایک ایڈمیسٹریٹر میں ایک اچھا سکسیسفل ایڈمیسٹریٹر نہیں ہوں ایک ٹیم مل جل کے کام کر رہے ہیں سب لوگ نئے ہیں بگنر ہیں بڑھ رہی بات ٹیچنگ کی تو اس میں 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 خود اور اپنی ٹیچنگ ٹیم سے کوئی بھی کوئی بھی گلتی نہیں ہونے دوں گا آپ کی امیدوں پہ خرا اٹھنے کی کوشش کروں گا اگزیم اکتوبر نومبر میں ہے اس سے پہلے ہی ہم سلیبس ختم کرنے کی پیری پوری کوشش ہے بہت جلدی سلیبس ختم ہوگا ہمارا ٹیسیز بھی چلیں گی ایک بار پھر سے جو بچے لگتا ہے جن کو کہ جو شاید فیلیر رہے ہیں بیٹا آپ فیلیر نہیں ہو ایک بار یہ دیکھو تو صحیح اگر آپ ابراہیم لنکن جی کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے گجرنگرپول سے چلانگ لگاتے یا بکرم چوک سے مجھے بتاؤ آج بھی ایک چلانگ لگائی ہے میں نے سنا ہے بٹ یہ کسی چیز کا حل نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں آپ کو سب بچے ہمارے لوکل ہی لوگ ہیں خبل ہوتی ہے چھوٹا سا گراس گھاس ہوتا ہے چھوٹا خبل جس کو ہم بولتے ہیں اگر ماربل کے نیچے خبل آ جائے تو مستری اس کو ہمیشہ اکھاڑ پھینکتا ہے ایک بار میں نے کتاب میں پڑا ایک کتاب لکھی ہے مارل ویجن کتاب کا نام ہے مولانا وید الدین خان نے کتاب لکھی اس میں لکھتے ہیں کہ ماربل والے نے خبل کا ننہ سا پودا اگتا ہوا چھوڑ دیا پانچ چھے مینے کے بعد ماربل کو بیچ سے سراخ کر کے وہ خبل کا ننہ سا گراس کا حصہ زمین کے اوپر آ جاتا ہے تب پتا چلتا ہے جو چھوٹا سرا معمولی سا خبل ہے معمولی سا گراس ہے وہ ماربل جیسی دنیا کی سب سے مضبوط ترین چیز کو ختم کر کے اس کی اس کو چٹان کو ختم کر کے اس کا سینہ چیر کے زمین کے اوپر آتا ہے تو میں اور آپ تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں گاڈ نے کہا کہ لیٹ می کریٹ دی کراؤن آف کریشن انسانوں کو کراؤن آف کریشن مانا گیا کیونکہ ہمارے اندر ترشکتی کرنے کا دماغ دیا گیا ہے تو ہم ایک دو فیلیر کے بعد ہماری فیلیر نہیں ہوتا ہمارا ابراہیم لنکن جی کہتے ہیں آپ فیل نہیں ہیں جب تک آپ خود یہ نہ مان لیں کہ آپ فیلیر ہیں یو کیناٹ فیل انلیس یو کٹ ایک بار آپ نے مان لیا کہ آپ فیل ہوگے تب آپ کو کوئی بھی کامیاب نہیں بنا سکتا مگر آپ دس بار فیل ہونے کے بعد گیارمی بار پھر سے اٹھے اور کہیں نہیں میرا منزل میری منزل کہیں اور ہے ابھی تو ماپی ہے میں نے مٹھی بر زمین ابھی ابھی سینکڑوں آسمہ اور بھی ہیں ابھی میری محنت مجھے کہیں اور لے جائے گی تو ایک بار آپ اس سر نو سے کھڑے ہو جائیں گے دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی ایک بار پھر سے تیاری کیجئے جتنے بھی لیکچر مس ہیں وہ ان کو ریکال کیجئے ہمارے آف لائن کے آن لائن کے پیڈ فری سب بچے ہیں یوٹیوب پہ فری کلاسیں وہ دیکھئے اور اب نئے سیرے سے بھی کلاسیں آنے لگیں گی تو میں فیل سے ایڈ دی اینڈ ساری بولوں گا میں آپ کی امیدوں پہ کھڑا نہیں اتر پایا میں بیمار تھا اب میں دیرے دیرے ریکاور ہو گیا ہوں تو میری ٹیم نے مجھے بولا کہ بہت سارے فون آتے ہیں ذرا بچوں سے بات کی جائے تو چار پانچ ہزار بچہ پیڈ کورس میں تھا تو سب بچے سے فون پہ بات ہونی پاسیبل نہیں تھی اب میں چاہتا ہوں کہ ایک ہی ویڈیو بنا کے سب بچوں کو نیچے لکھ دوں اور ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں اپنے پازٹی کمنٹ کے ساتھ میری بھی اور اپنی انرجی بھی بڑھائیے تاکہ ہم سب لوگ مل کے ایک بار پھر سے وہی پرانے پلیٹ فارم کی طرح وہی شیر کی طرح دھاڑ دھاڑ کے وہی وہی پسینہ بہا کے محنت کریں گے اس پسینے کا پھل ہمیں ملے گا جب ہم گورنمنٹ دفتر کے اندر بیٹھے ہوں گے تھینکیو ان گارڈ بلیسیو